بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں بشرا اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ویڈ رو تو ویورز آج آپ کے لئے لیکنیں بہت ہی مزے کی چکن پوٹیٹو رولز جناب چکن پوٹیٹو رولز کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے تو جناب مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ چاہیے پوٹیٹوز جو میں نے میش کر لیے ہیں وائل کر کے میش کر لیے ہیں اس کے علاوہ مجھے چاہیے ایک چمچ جنامہ کے ایک چمچ کالی میچ اور ایک چمچ جینو موٹو یعنی چائنے سالٹ اور ایک انڈا میں نے وائل کر کے کریش کر لیا ہے اور کچھ چکن پیسیز بھی وائل کر کے کر لیا ہیں ایک انڈا چاہیے مجھے اور کچھ میکرونیز جو میں نے وائل کر لیے جناب ہمیں کرمز چاہیے کوٹنگ کے لیے اور مجھے آئل چاہیے تو ویورز یہ ساری چیزیں مجھے ریکوائرڈ ہیں جو پوٹیٹو رولز بنانے کے لیے چائنیز پوٹیٹو رولز ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے تو جناب ان پوٹیٹوز میش کے اندر میں جو مسالہ جاتے ہیں وہ ڈال دوں گی یعنی مجھے نمک اور کالی میٹ اس میں ڈال دینی ہے اس کے بعد جناب میں کیا کروں گی جو بوائل چکن اور میرے پاس بوائل ایک تھا جو میں نے اس کو کورش کیا وا تھا واidée وہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی اور جناب اس کے بعد نک رومی سو بوائل کی وی کی ایک ہسی تیر کے وازم When we add آپ میں اس کی اکار نکر دوں اور مکن جاتےカر ہوں گی اچھے مکس کر لهم سیکھ بک BOB مگ سیکھ کر دوں گی اپس دوسری طرح کما جو میں اچھا کر دیوں گی ج超 میں میرے پاس اڈع لائیں اور کھائے کو اسیçons میں اولی عنوان پر اس کرو ہے اور میں اس اوازم بنا لوگ پر اٹھوں گی اور پٹاٹو اور ایکپ پہ لگا کہ اس کو فرائی کروں گی، سب سے پہلے میں اڈا لگاؤں گی پھر کرمز لگاؤں گی اور پھر اس کو فرائی کروں گی تو جناب اب میں کیا کرنے کا رہی ہوں ایک آپ کے سامنے میں پیس اٹھاؤں گی اور اس کے پہلے میں nosso pizophren میں اڈپ کروں گی اڈے کے اندر اور اس کے بعد جناب اس کو میں دپ کروں گی bread crumbs کے اندر bread crumbs کے اندر میں نے تھوڑا سا میدہ بھی آٹ کر دیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ تھوڑا سمیتہ ایڈ کرنے سے اس کی شیف بڑی اچھی آئے گی اب میں اسی طرح سارے کو اچھی طریقے سے مرینیٹ کر لوں گی پہلے انڈے میں اور پھر برہ ٹرمز میں اور اس کو رکھ لوں گی یہ دیکھیں جناب اب سارے اس طرح میں نے کوڈنگ کر لی ہے تو کوڈنگ تو میری جو ہوگی ہے تیار تو اگر آپ کو کھانے میں ٹائم ہو تو آپ اس کو فیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح کوڈنگ اس کی اوپر فکس ہو جائے تو جناب دوسری طرف میں نے آئل گرم کیا ہے اور اب میں گرم گرم آئل کے اندر اس کو فرائے کر لوں گی تو جناب فرائے کرنے کے بعد میرے مزے کے پوٹیٹو چینیز رول چکن چینیز رول تیار ہیں ویورز یہ بہت ہی مزے کے ہیں چائے کے ساتھ بھی سرب کی جا سکتے ہیں لنچ یا ڈینر میں بھی سرب کی جا سکتے ہیں اور کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو بھی برز امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امانوگا